انم ہوم رمڈی چینل میں آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں سب لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے خارو آفیت سے ہوں گے اب چلتے ہیں آج کے ویڈیو کے ٹوپک کی طرف آج کا موضوع کیا ہے گیسٹرک السر، پرپٹک السر، سٹامک السر آج اس پر بات کریں گے اگر آپ لوگوں کو گیسٹرک السر کی پروبلم ہے مطلب کہ اگر آپ لوگوں کے فوڈ پائپ میں کہیں بھی کوئی چھالا ہے، کوئی زخم ہے کسی قسم کی کوئی ریڈنس ہو چکی ہے جس کے لیے آپ لوگ انٹی بائیوٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ انٹی بائیوٹی کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ اپنے اس آلسر کو چاہے وہ گسٹرک آلسر ہے، چاہے وہ سٹومی کا آلسر ہے اس کو سپریس کر رہے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں یا آپ کوئی پین کلر کا یوز کر رہے ہیں تو پین کلر اور انٹی بائیوٹی کا استعمال کرنے سے یا کوئی بھی آپ چیز کھاتے ہو، کوئی گرم چیز آپ لیتے ہو گرم سے مراد کہ وہ کھانا یا وہ جو دیسی آپ رمڈیز کہلو، وہ میڈیسن کہلو جو آپ کے جسم کو ایریٹیٹ پیدا کرتی ہے جسے جلن ہوتی ہے یا جسے گیس بن جاتی ہے اور ایسی ڈیفلکس کی پروپلم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سینے پر ہیوینیس محسوس ہوتی ہے آپ کے سر میں درد ہونے لگتا ہے یا آپ کے فوڈ پائپ میں جلن ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے السر کو اپنے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو اپنے گیسٹو انٹرسٹائنل ٹریک کو ٹھیک نہیں بلکہ اور خراب کر رہے ہیں اور کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ کیسی میں ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے ٹیٹمنٹ سے بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو السر کی پروبلم ہے گاستک السر کی پروبلم ہے تو اس قسم کے علاق سے بچیے آپ لوگ السر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کس وجہ سے آپ کو یہ السر ہوا ہے اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور وہ وجہ کیا ہے سموکنگ گلت کھانا پینا آپ کا بہت زیادہ نمک کا استعمال کرنا فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا وہ زیادہ تلی مری چیزوں کا استعمال کرنا زیادہ مری چیزوں کا استعمال کرنا زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرنا ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کا السر کی پروبلم ہوتی ہے چاہے وہ گاستک السر ہو یا کوئی بھی ہو دوسرا آپ کو کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے جیسے ایچ پائلوری ایچ پائلوری ہو جائے تو اس وجہ سے بھی آپ کو السر ہو جاتا ہے یا اگر آپ لوگ ایسی چیز خوابتے ہو استعمال کرتے ہو جو آپ کو ڈیجیسیف سسٹم کو خراب کر رہا ہے آپ کا نظام حاظمہ جس سے خراب ہو رہا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو گاستک السر یا مردے کا مسائل ہو جاتے ہیں اگر آپ کو اس قسم کی کوئی پروبلم ہے تو کسے پتا چلے گا کہ آپ کو گاستک السر ہے کھانا کھانے کے بعد ایک دم سے جلن ہونا خالی پیٹ گبرہت ہونا گیس کا بہت زیادہ بننا یا اگر آپ بہت زیادہ تیخی چیزیں لیتے ہو اگر آپ کو تو بیچانی ہو جانا اور پیٹ میں یا جہاں بھی آپ کو السر کی پروبلم ہے چاہے وہ ماؤٹ میں ہے چاہے وہ فوڈ پائپ میں ہے چاہے پیٹ میں ہے چاہے انٹرستائن میں ہے آپ کو کہیں پر بھی جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے زخم ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسا زخم جو آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ السر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسے السر کہا جاتا ہے اسی طرح پیٹ میں پروبلم ہو جاتی ہے موں میں وہ زیادہ چھالے بننے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ مرسن کا تو یوز کرتے ہیں لیکن اس وجہ کو ختم نہیں کرتے ہم لوگ سموکنگ بھی کرتے رہتے ہیں باہر کا فاسٹ فوڈ کا یوز کرتے ہیں میٹ مسالہ جات کھاتے ہیں الکول کا استعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ میں مرسن یوز کر رہے ہوتے ہیں پر وہ مرسن آپ کو فائدہ نہیں دیتی آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں دیتی بلکہ وہ آپ کے میدے کو پیٹ کو اور بھی خراب کرتی ہے اگر آپ نے اپنے انسر کو ہیل کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک کرنا ہے مرہم لگانی ہے تو آپ کو پرہیست کرتے ہوئے آپ کو اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوگا اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کر لیتے ہو یہ سب چیزیں جو بتائیں ان کو روک دیتے ہو ٹھیک ہے اور کھانے میں کچھ چیزیں میں بتاتی ہوں وہ شامل کر لیجئے تو آپ اپنے انسر سے سات دنوں میں زیادہ نہیں سات دنوں میں میڈیسن کے بغیر چھٹکارہ پاسکتے ہیں نیسٹرل ہوم ٹرومڈیز ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے سات دنوں میں سات دنوں میں آپ اپنے انسر سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کچھا ناریل ایک پورا کچھا ناریل آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے آپ سارا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے خالی بیٹھ کچھا ناریل کھا لیجئے اس سے جو انسر کی پروبلم ہے اس کو ہیل کرنے کے لیے السر کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بست یہ میڈیسن ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے السر کو بہت چلدی ٹھیک کرے گا آپ کا جو یہ جو ٹریک ہے اس میں جہاں بھی السر ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے نمبر دو آپ دودھ پیجئے تھنڈا دودھ کا استعمال کیجئے خالی بیٹھ آپ تقریباً ایک کپ یا ایک گلاس ذرا تھنڈا دودھ پیجئے یہ بھی آپ کے میدے کے السر کو ہیل کرتا ہے نظام حازمہ کو بہتر بناتا ہے تیسری چیز ہے دہی دہی بھی آپ کے السر کو ریپیئر کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے بعد آتا ہے ایلو ویڈا جوس اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ جیلن ہوتی ہے آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کوئی بھی پین کیلر کوئی بھی انٹی بائیوٹیک اگر آپ یوز کرتے ہو تو آپ کو وہ نہیں لینی اگر آپ کو کونسٹی پیشن رہتی ہے اگر آپ کو کھانا اچھے سے نہیں حضم ہوتا تب آپ ایلو ویڈا کا یوس تقریباً ایک چمچ روزانہ لے سکتے ہو اس کے بعد ہے کہ اگر آپ زیادہ لمبے عرصے تک زیادہ وقت میں خالی پیٹ رہتے ہیں تو آپ کو تب بھی آپ کو پروبلم ہوگی اس لیے ہر دو گھنٹے بعد تھوڑا بہت کھانا کھاتے رہیے کوئی بھی میچ مسالہ اچار فاسٹ فورد بھنڈی مٹن چیکن ان سب چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہوگا نیجرل فروٹس کا استعمال کریں نیجرل ویڈیٹیبلز کا استعمال کیجئے رائز کا استعمال کریں ہری سبزوں کا استعمال کریں دال کا استعمال کیجئے تو باقی ساتھ یہ جو چار چیزیں آپ کو بتائیں اس کو اپنے خانے میں شامل کر لیتے ہیں تو ساتھ دن میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ دن میں ایک سے دو بار ایک اکیلہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے دودھ پیش سکتے ہو جیسے بتایا دہی ہو گیا یا الویرا کا جوس آپ لے سکتے ہو اگر آپ کو السر کی پروبلم نہیں ہے صرف نظام حاسما خراب ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی یہ چیزیں اور آپ اپنے السر سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں السر کو ٹھیک کرنا صرف آپ کا دائجسٹیف سسٹم پر ہے اگر آپ کا دائجسٹیف سسٹم اچھا ہے تو آپ کے السر کو بہت جلدی ہیل کرنے کا ہم لوگ انڈوسکوپی کرواتے ہیں اس میں السر کا یا گیسٹرائیٹیز کی پروبلم بہت ساری اسی ٹرمز یوز ہوتی ہیں اگر وہ اس میں انڈوسکوپی میں شو ہو جاتی ہے جس میں ریڈ بلڈ سی پچر ہوتی ہے جس سے لگتا ہے کہ جیسے بلڈنگ ہو رہی ہو تو اس قسم کی پچر ہوتی ہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ لوگ اور ڈر جاتے ہو اور مرڈسنس کا یوز کرتے ہو اور الٹی بلٹی چیزیں کھاتے ہو تو اس سے آپ کا مسئلہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اس لیے آپ لوگ یہ جو نیسٹرل چیزوں کو استعمال کریے اپنے السر کو سمجھئے جو گلتیاں کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کیجئے اپنا لائف سٹائل کو چینج کریں اگر آپ غلط فوڈ کے استعمال کر رہے ہو تو اس کی جگہ اچھی فوڈ کے استعمال کریں اور پھر جو کھانا آپ لوگوں کو چاہتے ہیں اس کو یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ لوگ اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو وجلیے دوائیوں سے چھٹکارہ پائیے اور نیسٹرل چیزوں کا استعمال کیجئے ٹھیک ہے اور اس بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ خالی پیٹ نہ رہیں اگر آپ ان چیزوں کو فولو کرتے ہیں تو ایک ہفتے میں آپ لوگ اپنے جسم میں چینج محسوس کریں گے کہ آپ کو دوائی لینے کی کوئی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی لاسٹ وئی ایک ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ کھانے کو اچھی طرح چبا چبا کر اگر آپ کھاتے ہو اس کو پانی کی طرح لیکوڈ بنا کے اندر لے کے جاتے ہو تو آپ کو کبھی بھی پروبلم نہیں ہوتی اور کھانا کھانے کے گھنٹہ بعد تک پانی مت پیا کیجئے ملے کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پرسند آئے گی پرسند آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ لائک کر دیجئے گا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ ملیں گے اسی طرح نئے زبردست ٹوپک کے ساتھ آج کل کی جو پروبلمز ہیں ان پر بات کریں گے تو آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا